دنیا کی مہنگی ترین ٹرکٹ لیگ آئی پی ایل لیگ میں اگر پاکستانی کرکٹر کو شامل کیا جائے تو کون کون سے کھلاڑی مہنگی ترین فروخت ہو سکتے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو آئی پی ایل کے پہلے سیزن میں پاکستان کے کئی کھلاڑی لیگ کا حصہ تھے جن میں شاید خان افریری شہیب اختر شہیب مالک کامران اکمل اور محمد آصف شامل تھے تاہم دونوں ممالک کے درمیان سیاسی تلقات کی کشیدکی کے باعث پاکستان کرکٹرز پر آئی پی ایل کھیلنے پر پبندی آئیت کر دی گئی دوستو ایک پروگرام میں انڈین کمنٹیٹر سنجے منجیکر اور اسٹریلی کمنٹیٹر ٹام موڈی نے ان پاکستانی کرکٹر کا نام بتایا جو اس لیگ میں مہنگی ڈیل کر سکتے ہیں دوستو سنجے منجیکر نے کہا ہے کہ ہارے صرف دنیا کے بہترین ڈیتھ آور بارر میں سے ایک ہیں ان کی صلاحیت کے باعث وہ آئی پی ایل کے مہنگے کھلاڑی ثابت ہو سکتے ہیں میں پاکستانی کرکٹر میں بیٹس مینوں سے زیادہ بولرز کا انتخاب کرنا پسند کروں گا دوستو سنجے منجیکر نے مزید کہا کہ فخر زمان میں بھی کئی ٹیمیں دلچسپی ظاہر کر سکتی ہیں محمد رزوان وہ ہوں گے جس سے ٹیم میں واضح اور نمائی فارق نظر آئے گا کبھی کبھی جب بابر آزم اور محمد رزوان ایک ساتھ کریس پر موجود ہوتے ہیں تو مجھے فکر شروع ہو جاتی ہے دوستو اسٹریلیا کے سابق کرکٹر ٹوم موڈی نکا ہے کہ شہین شافریدی بابر آزم رزوان اور شاداب خان پاکستان کے پاس بہت سارے لا جواب کھلاڑی ہیں خاص طور پر ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں دوستو ٹوم موڈی کے مطابق ان میں سے شہین شافریدی نمبر ون چوائس ہوگی موسیقی موسیقی